یہ بوسیدہ اور کھنڈر نمہ عمارت کسی زمانے میں کسی بادشاہ کی رہائشگاہ ہوا کرتی تھی ان کھنڈر نمہ مکانات کو دیکھ کر کمروں کو دیکھ کر آپ بلکل اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ جگہ کسی زمانے میں کسی مشہور راجہ کی رہائشگاہ بھی ہوا کرتی تھی زمانے کے ستم دیکھئے کہ اس کھنڈر نے چودہ سو سال سے مشکلات کے باوجود اپنے وجود کو برقرار رکھا ہوا ہے بات کرتے ہیں انتھک راجہ کی درد ٹرائبز سے تعلق رکھنے والا یہ راجہ اکثر یہاں پر رہا کرتا اور دفاعی مقصد سے اس کھنڈر کو تعمیر کیا گیا تھا آج اس کی صرف بقائجات رہ گئی ہیں لیکن یہ بقائجات اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تاریخ کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا زمانہ لاکھ شاہے زمانے کے لاکھ سے تم ہو موسمی حالات جیسے بھی ہو تاریخ اسی جگہ اسی سمت رہا کرتی ہے تو آئیں آپ کو اس قلعے کے کچھ حصے دکھاتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس قلعے کو چودہ سو سال قبل انتھک نامی کسی راجہ نے تعمیر کروایا اور چونکہ یہ بلندی پر بنایا گیا ہے جس سے یہ قیاس ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید اسے دفاعی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اور تاریخ دانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ قلعہ ایک عرصے تک ناقابل تسخیر رہا آپ دیکھ سکتے ہیں لکڑی کا کام کیا گیا ہے اور کہیں کہیں ہمیں کشیدہ کاری بھی دیکھ رہی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف کشیدہ کاری کے نشانات ہیں اور یوں لگتا ہے کہ یہ اتنا قدیم نہیں ہے یہ جو کشیدہ کاری کا کام ہے اسے دیکھ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کھل پرسوں کی بات ہے بلکل بھی لکڑی خراب نہیں ہوئی کوکی جو بزرگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر آگ بھی لگی تھی اور آگ لگنے کے باعث لکڑی کی جو شکل ہے وہ تھوڑی بہت تبدیل ہو چکی ہے اور یہاں پر دیکھ کر اندازہ لگایا بھی جا سکتا ہے کہ یہاں پر آگ لگی تھی کچھ کمرے ابھی باقی ہیں اور اگر ہم بات کریں تعمیرات کی تو کافی موٹی دیواریں ہیں لگ بگ دو سے تین فٹ کی دیواریں ہیں اور اس میں لکڑی کا بہت نفاست سے استعمال کیا گیا ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی صدیان قبل بھی لوگ جو ہے مکانات کی تعمیر میں کتنی نفاست کا سہارا لیا کرتے تھے اور کہیں کہیں پر ہمیں کچھ پلاستر کے آثار بھی ملتے ہیں مٹی کا استعمال ہے اور بوسے کا استعمال کیا گیا ہے جسے روایتی طور پر آج بلتستان کے مختلف علاقوں میں دیواروں میں اسی طرح کا پلاستر کیا جاتا ہے اور یہ پلاستر تھوڑا سا یہاں پر بچا ہوا ہے ایک ممکن ہے کہ اس پلاستر کو بہت بات میں کیا گیا ہو یا شاید اتا قدیم نہ ہو چکنی مٹی کا اس میں استعمال کیا گیا ہے اور دیواروں کی طرف آپ دیکھیں یہاں پر ایک چھوٹا سا روشندان بنایا گیا ہے اور اس روشندان سے شاید جو اس زمانے میں سپائی ہوا کرتے تھے وہ یہاں پر پیرداری میں معمور ہوتے تھے اور شاید یہاں پر ساتھ ساتھ شم ابھی شاید جلائی جاتی ہوگی اور دیواروں پر جو اس طرح باہر اور اس طرح پلاستر ہم نے دیکھا اندر بھی اس طرح کا پلاستر ہے اور آپ دیواروں کی ساخ دیکھیں کتنی موڑی دیوار ہیں اور یہ کمرہ جو باہر بچا ہوا ہے اور چونکہ چھت پر بھی ہم نے اچھی خاصی مٹی دیکھی اور چھت پر کاسی اچھی خاصی مٹی اور مٹی کے وزن کو برداشت کرنے کے لیے یہاں پر بیم لگائی گئی ہیں اور آج بھی مختلف گروہ میں اس طرح کی بیم سکردو میں یا بلتستان کے مختلف علاقوں میں لگائی جاتی ہیں خاص طرح جہاں کچھی چھت ہوں یہاں آجائی جناب یہ باہری حصہ تھا شاید اس کلے کا لیکن چونکہ باہر بھی کچھ آثار اس طرح کے ہیں کہ کلہ کافی وسیع تھا اور کلے کی وسط کافی زیادہ تھی لیکن وہاں پر اس کے نشانات جو ہیں یا نقوش جو ہیں پوری طرح سے مٹ چکے ہیں اور یہاں سے ہم اندر داخل ہوتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک اور کمرہ دیکھ رہا ہے اور کمرے کی ساخ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بادشاہ کا روم تو غالباً نہیں تھا یا شاید یہاں پر دربار میں معمور افراد یہاں پر بیٹھتے تھے یا پھر یہاں پر بے ٹھک لگتی تھی چونکہ یہاں پر پانچ سے چھے بیم لگائی گئی ہیں اگر ہمارے کیمروین آپ کو دکھا سکیں اور ایک روشندان بھی یہاں پر ہوا کرتا تھا یا پھر یہ ممکن ہے کہ چھت شاید توٹی ہو یہاں اس طرف آئیے گا ہم آپ کو چھت دکھا دیتے ہیں دیکھیں لکڑی کا استعمال ہوا ہے چھت پر اور ٹرل بل گیتے ہیں اسے آج بھی مقامی زبان میں اور آج بھی لوگ اس طرف استعمال کرتے ہیں لیکن دیکھئے کہ کس نفاست سے یہاں پر چھت پر لکڑی لگائی گئی ہے اور اس کے اوپر مٹی اور مٹی کی موٹی تہ سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں یہ وہ حصہ ہے جو منادی موچکا ہے چھت کا لکڑی کے مٹی کی کافی موٹی تہ تھے جس سے یہ اندازہ یہ قیاس ہم کر سکتے ہیں کہ یہ جو چھتیں تھی یہ وارٹر پروف تھی اور ساخت موسمی حالات کو مند نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی تھی آگے چلیے یہ ایک کمرہ ہے جو موجود ہے اسے پریزارف کیا جاتا تو یہ ایک ہی کمرہ تھا جسے پریزارف کرنے کی گنجائش ہے اور یہ بہاری کمرہ ہے اس برباد قلعے کے جو آثار ہیں اس میں اسے بھی پریزارف کرنے کی گنجائش موجود ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں جس طرح میں اندر آپ کو دیواروں کے بارے میں بتا رہا تھا لکڑی کا استعمال اور لکڑی کتنی جاندار لکڑی تھی کہ یہ اتنے صدیہ گزرنے کے باوجود بلکل خراب نہیں ہوگی اور دیوارے دیکھیں مٹی کا استعمال اور بیچ میں پتھروں کا استعمال بھی کیا گیا ہے بیچے ہمیں کمرہ دیکھ رہا ہے اگر ہمارے کمروین آپ کو دکھا سکیں تو اس کمرے کو بھی پریزارف کرنے کی گنجائش ہے اور اس کمرے کی دیواریں پوری طرح سے ابھی ہمیں بہتر دکھ رہی ہیں اگر ہم تھوڑی بہت محنت کریں حکمتی صدا پر یا کسی انجیو کے تاؤن سے اگر ہم اس کو تھوڑا سا بہتر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہاں پر ایک درگاہ ہے درگاہ ہے آلیا مبارک بھی کہا جاتا اسے اور اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے پہلے جب میں یہاں پر آیا تھا دوستوں کی ہمراہ تو یہ امارت بھی کافی پرانی امارت تھی اور بزرگوں نے مجھے بتایا تھے کہ اسے بھی زمانہ قدیم میں بنایا گیا تھا لیکن اب چونکہ اس امارت کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا ہے اور کافی پور اثر درگاہ ہے ذاتی طور پر میں اگر آپ سے اپنا تجربہ شیر کروں تو میں نے جب جب یہاں آ کر کوئی منت مانگی ہے تو میری منت پوری ہوئی یا آج میں خود یہاں پر دوبارہ منت مانگنے کی گرد سے آیا تھا آپ سے دعا ہے کہ میری منت پوری ہونے کے لئے دعا کیجئے گا دریائے سندھ کا نظارہ اور ایک عرصے سے دریائے سندھ جو ہے اس انتھکھر کے نظاروں پر معمور ہے یوں لگتا ہے یہ دریائے اپنی آب و تاف اور اپنی روانی کے ساتھ بہ رہا ہے صاف شفاف نیلگوں پانی اور شاف شفاف نیلگوں پانی کے اکپ میں برباد کل انتھکھر یقینا ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی تیذیب اور ثقافت کو کیوں نہیں بچاتے آنے والی نسلوں کے لئے اس طرح کے ثقافتی نوادرات کو بچانا جو ہے وقت کی اہم ضرورت ہے اب میں یہاں پر کھڑا ہوں آپ میرے اکپ میں سلسلہ اکراکرم کی پہاڑیاں دیکھ رہے ہیں اور کتنی نفاست سے کتنی محنت سے سلسلہ اکراکرم کی پہاڑیوں کے بالکل دامن میں یہ کلہ تعمیر کیا گیا تھا اس طرح کلے کی طرف ہم آتے ہیں کلے کی دیواروں کی طرف ذرا دیکھئے گا اور آہستہ آہستہ یہ دیواریں بھی دم توڑ رہی ہیں اب ان کی حمد بھی جواب دے چکی ہے ضرورت یہ سمر کی ہے کہ حکومت تھوڑی بہت توجہ دے اور اسے محفوظ کرنے کے لئے اقدامات کرے تو یہاں پر خاص طور پر ہم بیندلو قومی سطح پر جو ٹورسٹ ہیں جو کلچر این ہیریٹیج کے بڑے شوقین ہیں انہیں اٹریک کر سکتے ہیں کھرمنگ جو ہے وہ سیاحتی حوالے سے مالا مال خطہ ہے یہاں پر سیاحتی معاملات بڑھائی جا سکتی ہیں چونکہ چھوڑ کر رہا ہے پش کیا ہے کہاں چھوڑ کر رہا ہے وہ مختار میں اٹھایا ہوگا مختار میں کیمرہ اٹھایا ہے کیمرہ اٹھایا ہے کیمرہ چلو لے کر رہا ہاں بند کر رہا تو یہ ایک ہی کمرہ تھا جسے پریضاب کرنے کی گنجائش ہے اور یہ بہاری کمرہ ہے اس برباد کلے کے جو آثار ہے اس میں اسے بھی پریضاب کرنے کی گنجائش موجود ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں جس طرح میں اندر آپ کو دیواروں کے بارے میں بتا رہا تھا لکڑی کا استعمال اور لکڑی کتنی جھاندار لکڑی تھی کہ یہ اتنی صدیہ گزرنے کے باوجود بلکل خراب نہیں ہوگی اور دیوارے دیکھیں مٹی کا استعمال اور بیچ میں پتھروں کا استعمال بھی کیا گیا ہے نیچے ہمیں کمرہ دیکھ رہا ہے اگر ہمارے کیورمین آپ کو دکھا سکیں تو اس کمرے کو بھی پریضاب کرنے کی گنجائش ہے اور اس کمرے کی دیواریں بوری طرح سے ابھی ہمیں بہتر دیکھ رہی ہیں اگر ہم تھوڑی بہت محنت کریں حکمتی صدا پر یا کسی انجیو کے تاؤن سے اگر ہم اس کو تھوڑا سا بہتر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہاں پر ایک درگاہ ہے درگاہ ہے آلیا مبارک بھی کہا جاتا اسے اور اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے پہلے جب میں یہاں پر آیا تھا دوستوں کے ہمراہ تو یہ امارت بھی کافی پرانی امارت تھی اور بزرگوں نے مجھے بتایا تھے کہ اسے بھی زمانہ قدیم میں بنایا گیا تھا لیکن اب چونکہ اس امارت کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا ہے اور کافی پر اثر درگاہ ہے ذاتی طور پر میں اگر آپ سے اپنا تجربہ شیر کروں تو میں نے جب جب یہاں آ کر کوئی منت مانگی ہے تو میری منت پوری ہوئی آج میں خود یہاں پر دوبارہ منت مانگنے کی گرد سے آیا تھا آپ سے دعا ہے کہ میری منت پوری ہونے کے لئے دعا کیجئے گا دریائے سندھ کا نظارہ اور ایک عرصے سے دریائے سندھ جو ہے اس انتھکھر کے نظاروں پر معمور ہے یوں لگتا ہے یہ دریائے اپنی آب و تاپ اور اپنی روانی کے ساتھ بہ رہا ہے صاف شفاف نیلگوں پانی اور شفاف نیلگوں پانی کے اقب میں برباد کلہ انتھکھر یقینا ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی تحذیب و ثقافت کو کیوں نہیں بچاتے آنی والی نسلوں کے لئے اس طرح کے ثقافتی نوادرات کو بچانا جو ہے وقت کی اہم ضرورت ہے اب میں یہاں پر کھڑا ہوں آپ میرے اقب میں سلسلہ اکر اکرم کی پہاڑیاں دیکھ رہے ہیں اور کتنی نفاست سے کتنی محنت سے سلسلہ اکر 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 اکرم کی پہاڑیوں کے بالکل دامن میں یہ کلہ تعمیر کیا گیا اس طرف کلے کی طرف ہم آتے ہیں کلے کی دیواروں کی طرف ذرا دیکھئے گا اور آہستہ آہستہ یہ دیواریں بھی دم توڑ رہی ہیں اب ان کی حمد بھی جواب دے چکی ہے ضرورت یہ سمر کی ہے کہ حکومت تھوڑی بہت توجہ دے اور اسے محفوظ کرنے کے لئے اقدامات کرے تو یہاں پر خاص طور پر ہم بین الاقومی سطح پر جو ٹورسٹ ہیں جو کلچر این ہیریٹیج کے بڑے شوقین ہیں انہیں اٹریک کر سکتے ہیں کھرمنگ جو ہے وہ سیاحتی حوالے سے مالا مال خطہ ہے